کوس رہا تھا اپنے آپ کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے پرکٹ کے ساتھ چیٹنگ ہے یہ غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ہوری بول جیسے بندہ فیل کرتا ہے نا پھر میں نے کہا ایک طرف وہ میرے ساتھ کائنڈ ہے میری ہیلپ کر رہے ہیں جنہوں کے مجھے بچارے اب میں نہ کرو تو میبھی میرے لئے پروبلم ہو جائے میں اس طرح سوچ رہا تھا تو میں نے گو میں نے کر دی کیا کار میں ہوئی ملاقات کے دوران پچیس اگست کو کسی بھی پوائنٹ پر مظہر نے آپ کو نو بول کرنے کے لئے پیسے دینے کا ذکر کیا تھا اس نے کچھ پیسوں کے بارے میں بات نہیں کی کوئی یہ جو ہے مظہر میں مود تھا جو بھی تھا اس کا کوئی ڈیلر تھا کیا تھا کوئی ایسی اس نے کوئی بات نہیں کی یہ ایون یہ بھی منچن نہیں کیا کہ میں اس پہ یہ اتنے پیسے لگا رہا ہوں یا میں اتنی بیک لگا رہا ہوں کسی چیز کا اس نے کوئی نام ہی نہیں لیا اور پریکٹس کے دوران سلمان نہیں آپ کو نو بول کی پریکٹس کرنے کو کہا اور کہا کہ بس کر دو نو بول کرنے سے پہلے آپ کو کیا محسوس ہوا اندر سے میں بہت اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں یہ کرکٹ کے ساتھ غلط ہے کیونکہ چیٹنگ ہے کوئی بھی چھوٹی سی بھی آپ غلط چیز کر رہے ہیں چیٹنگ چیٹنگ ہوتی ہے چاہے وہ ایک نو بول ہے یا میش سکسنگ ہے کچھ بھی وہ چھوٹی سی چھوٹی غلط چیز آپ غلط ہے اور میں کہہ رہا تھا کہ یہ کرکٹ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے چیٹنگ ہے لیکن ایک طرف میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ اتنا کائنڈ ہے میری ہیلپ کر رہے ہیں اور میں یہ بھی ڈاپ تھا کہ نہ کیا تو یہ بھی میرے لئے پرابلم ہو جائے بہت میں کنفیوز تھا مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پینک ہوا ہوا تھا میں محمد عاصف نے بھی ایک نو بول کی تھی کیا آپ اس کی صورتحال سے آگاہ تھے نہیں کبھی مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا اب پیسوں کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹیسٹ کے پہلے دن شام کو مظہر مجید آپ کے کمرے میں آئے اور آپ کو پندرہ سو پونڈ دیئے جب وہ آپ کے کمرے میں آئے تب ان کا موڈ کیسا تھا جیسے میں بکڑ لے کے خوش نہیں ہوتا ویسے وہ خوش تھا کہ میں بہت خوش تھا تو میرا چھوٹا بھائی ہے تو یہ ہے ویسے صحیح مچلا ہوا تھا وہ جیسے پتا نہیں اس نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہے اور مجھے آکے اچانا کہتا ہے کہ یہ آپ جو نا فیفٹین انڈر پاؤنڈ رکھ لو میں نے کہا بہت میں چاہیے نہیں کیوں چاہیے مجھے تو ضرورت ہی نہیں ان چیزوں کی کہتا ہے نہیں نہیں آپ رکھ لو میں بہت خوش ہوں اور آپ کوئی چیزیں خرید لینا کوئی کپڑے خرید لینا اس طرح نا تو میں کہا یار نہیں کیونکہ مجھے پتا تو تھا کہ یہ کس لئے خوش ہے اس کا آج خام ہو گیا اور بہتنا بھی بندہ نونسنس نہیں ہوتا کہ اس کو سمجھنا آئے کہ یہ کس لئے پیسے دے رہا ہے اور مجھے پتا کہ یہ خوش ہے اس لئے میں نے کہا یار مجھے چاہیے نہیں کہتا ہے نہیں نہیں آپ رکھ لو اس نے انویلپ میں دیئے مجھے اور وہ پیسے میں نے آئی تنک دیکھے بھی نہیں اور میں نے جا کے سیف میں رکھ دیئے میں نے اپنے پیسوں کے ساتھ ان کو ٹچ بھی نہیں کیا میرے ایتھ آزن پہنچے تھا وہ کھلے بیگ میں پڑا ہوا تھا اور وہ جو پیسے تھے وہ میں نے سیف میں جا کے رکھ دیا کہ میں نے ان کو ٹچ بھی نہیں کیا مجھے پتا تھا کہ مجھ سے اس نے غلط کام کر رہا ہے یہ خوش ہے اور کہتا ہے کہ حالانکہ آپ کو مظہر مجید اور جنرلسٹ کے درمیان ہوئی ڈیل کے بارے میں نہیں پتا تھا پھر بھی آپ کو لگا کے آپ کو دیئے گئے پیسوں اور وہ نو بول کے بیچ میں کوئی تعلق ہے کیونکہ جیسے وہ خوش تھا اور نو بول کیونکہ آپ کو پتا نو بول میرے سے کیوں کروائے گا کیونکہ اتنا بھی اب کوئی نونسنس نہیں ہوتا کہ میرے سے نو بول کروارا ہے کسی بیٹ کیلئے کروارا ہے اس نے کوئی بیٹ تو لگا ہی ہوگی اس لئے مجھے پتا تھا کہ یہ خوش ہے اکرین سے یہ پیسے جیت کے آیا ہے یا اس طرح کوئی سین تھا اس کا تو مجھے یہ پیسے دے رہا ہے ٹیسٹ کے دوسرے دن کیا سلمان نے آپ کو دوسری نو بول کرنے کے لئے یاد کروایا تھا آہ یس وہ آیا تھا میرے پاس اور آہ اگر آپ ویڈیو کوئی دیکھے تو وہ جو میرے ساتھ آکے کھڑا ہوا تھا اس نے بس مجھے یہ بولا تھا کہ یاد ہے نا میں نے کہا مجھے یاد ہے تو اس وقت بھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ غلط ہے نہیں ہونا چاہیے لیکن میں نے کر دی بول جیسے بھی میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں پریشان تھا پینک تھا اور اندر سے یہ بھی دراؤا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونے ہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا پھر یہ ہے کہ میں ایک طرف یہ سوچ رہا تھا کہ میری ہیلپ کر رہے ہیں یہ میں نے کر دی لیکن میں سیم فیل کر رہا تھا پہلی جب میں نے نو بول کی کہ یہ غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ کرکٹ کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی ہے آپ بہت ہی زبردست بولنگ کر رہے تھے شاید اپنی زندگی کی بہترین بولنگ پھلکل یہاں پہ میں یہ منشن کرنا چاہو گا کہ جب 2007 میں اندر نائنٹین کھیلنے آیا تھا انگلینڈ میں ہم نے لارڈز کا وزٹ کیا تھا تو میرا ایک فرنڈ تھا میں نے اس کو بولا تھا کہ ایک دن میں آؤں گا یہاں پہ کھیلوں گا اور میں یہاں پہ آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس دوں گا وہ دن بھی میرے ذہن میں آ رہے تھے کہ میں نے اپنے فرنڈ کو یہاں پہ بولا اور پویلین میں اسی پویلین میں بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ انگلینڈ ہوم تھا ہم آوے تھے جہاں پہ جو پویلین ہمیں دیا گیا تھا اسی پویلین میں میں نے کھڑے ہو کہ اپنے فرنڈ سے بات کی تھی کہ میں آؤں گا اور ایک دن یہاں پہ پرفارمنس کروں گا وہ بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ میں نے اپنے دوست کو بولا تھا کہ میں یہاں پہ پرفارمنس کروں گا لارز میں پرفارمنس کرنا لارز یو نو ہوم آف کرکٹ وہاں پہ آپ پرفارمنس کرتے ہو آپ کا ایمیج بنتا ہے ریسپیکٹ بنتی ہے کرکٹ ہسٹری میں وہ بھی مومنٹس میرے لئے بیس تھی دوسری نوبول کے بعد وقار یونس کو شک ہوا اور انہوں نے آپ سے لنچ ٹائم میں پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بیج میں سے تو میں بھی شیم فیل کر رہا تھا کہ اتنا بڑا نو بول ہے ساری دنیا دیکھ رہا مجھے پتہ تھا میں پینک تھا اور انہوں نے میں شوز کھول رہا تھا تو انہوں نے مجھے آکے اچانک پوچھا یہ کیا چاہتا ہے تم نے میں اب سوئی رہا کیا جواب دوں اچانک خان بول پڑا تو میں تھوڑا سا پولیس کے آنے اور آپ کے کمرے کی تلاشی لینے کے بعد جب آپ ہوتل کی لابی میں تھے تب مظہر مجید کا بھائی اچانک آپ سے ملا اور وہاں آپ نے علی کو ایک ٹیکس میسیج بھیجا کہ وہ آپ کے ٹیکس میسیجز ڈیلیٹ کر دیں تو اس وقت تک آپ کو یقین ہے کہ آپ علی کو ٹیکس میسیجز بھیجنے کی وجہ سے اس مشکل میں ہیں نہ کہ جو آپ نے لارڈز میں کیا اس کی وجہ سے کیونکہ میں نیوز او ورل کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا میں نے پہلی دفعہ